دوستو سال دوہزار چھے میں آئی فلم اوے وہاں بولی وڈ کی یادگار فلموں میں سے ایک رہی ہے جن میں ہمیں پونم اور پریم کی شادی کی ایک بہت ہی خوبصورت جانی دیکھنے کو ملی جس میں اس کے کلاکاروں نے کافی اچھی ایکٹنگ کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ فلم کی دمدار کہانی اور کلاکاروں کو آج سال دوہزار بائیس میں بھی درشک خوبیات کرتے ہیں لیکن دوستو اس فلم کو آئے آج دوہزار بائیس میں سولہ سال پورے ہو چکے اور اسی بیج سولہ سالوں میں اس کے سبھی کلاکار بھی کافی بدل چکے جنہیں آپ بھی پہلی نظر میں پہچاؤں نہیں پائیں گے اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کلاکاروں کے بدلتے ہوئے افتاروں سے روبرو کرائیں گے تو چلیے بینہ کسی دیری کی کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات اور جانتے ہیں نمبر ایک آلوکنات اس فلم میں سب سے پہلا نام شمار ہوتا ہے بینیتا آلوکنات کا جنہوں نے اس فلم میں پونم کے چوچا جی کرشنکانت کی بھومی کا نبائی تھی وہیں اگر بات کریں ان کی آج کی تو آج یہ 66 سال کی عمر پار کر چکے اور اپنی اس بڑتی عمر کے ساتھ آج کافی بڑے نظر آتے ہیں ساتھی اب انہوں نے اپنی داڑی بھی بڑھا لیے اور اب یہ کرتا پچاما پہنا چھوڑ جینس اور شورٹ پہنتے نظر آتے ہیں بتا دے فلال تو یہ انڈسٹری سے دور ہے پر کہا جو رہا ہے کہ جلد ہی سنسار سیریل میں نظر آنے والے ہیں نمبر دو لتا سبروال فلم میں پریم کی بھاوی اور پونم کی جٹھانی بھاونا کے کردار کو پردے پر نبھایا تھا لتا سبروال نے جو کہ اس فلم میں کافی زیادہ خوبصورت نظر آئی تھی بتا دے کہ آج یہ 46 سال کی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اب ان کے چوہرے پر ان کے عمر کا اثر دیکھنے لگا ہے بات کریں ان کی آج کی پرسنالٹی کے بارے میں تو یہ کافی زیادہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی مینٹین کر کے رکھی ہے جس کی وجہ سے آج ہی کافی سٹائلش اور مورڈن کپڑوں میں نظر آتی ہے بتا دے آج ہی ممبئی میں رہتے ہوئے اپنے پریوار کے ساتھ کافی خوشحال زندگی بتا رہی ہے وہیں آج بھی پروفیشنل لائف میں ایکٹیو ہے جنہوں نے کچھ سمیہ پہلے بھول بھولیا ٹو میں ہم نے انہیں دیکھا تھا نمبر تین شاہد کپور نمبر تین پر نام شمار ہے شاہد کپور کا جنہوں نے فلم ہمیں پریم کی کردار میں سنسکاری اور آدرش بیٹی کی بھومی کا نبھائی تھی بات کر ان کے آج کی تو بتا دے کہ فلم ہمیں شوٹ بوٹ اور سمپل شورٹ پینٹ میں نظر آنے والے شاہد کپور آج اپنی ایک تالیس سال کی عمر پار کر چکے ہے جس کی وجہ سے یہ بھی ابھی تھوڑے سے بوڑے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج پہلے سے کافی زیادہ ٹرینڈی اور اسٹرالش کپڑے پہنتے ہیں جس میں یہ پہلی کی طرح ہی کیوٹ نہیں بلکہ کافی زیادہ ڈیشنی نظر آتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی سے آج انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل جیت چکا ہے وہیں آپ کو بتا دے آج یہ دو بچوں کے پتا بھی بن چکے ہیں نمبر چار سمیر سونی لچ میں ایک نام سمیر سونی کا بھی شمار ہے جو کہ اس فلم میں پریم کے بڑے بھائی کے روپ میں نظر آتے ہیں وہیں بات کریں ان کی آج کی بات کی تو بتا دے سمیر سونی آج ترے پن سال کے ہو چکے ہیں مگر پھر بھی انہوں ان میں کچھ خاص بدلاؤں نہیں آئے ہیں آج بھی یہ پہلے کی طرح کافی زیادہ ہینڈسوم نظر آتے ہیں وہیں بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو بتا دے اپنا گھر بسا چکے ہیں اور ایک بیٹی کے پتا بھی بن چکے ہیں اسے کے ساتھ انہوں نے آج بھی اپنے کریئر کو جاری رکھا ہے جنہوں نے اس فلم میں اپنی آکٹنگ اور خوبصورتی سے لوگوں کو خوب دل جیتا تھا ہمیں بات کریں ان کے آج کی تو بتا دے آج بھی ایک تالیس سال کی ہو چکی ہے پر ان کی خوبصورتی میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی آج بھی یہ پہلے کی طرح ہی سندر ہے پر ان کا شرائل ضرور کافی بدل چکا ہے اسی لیے اب یہ کافی زیادہ موجن ہو چکی ہے اگر بات کریں ان کے پروفیشنل لائف کی تو بتا دے انہوں نے بیتے سالوں میں عرجی آنیمول سے شادی کر لی تھی اور ایک بیٹی کی ممی بن چکی ہے اسے کے ساتھ ہی بات کریں ان کے پروفیشنل لائف کی تو یہ سمیہ سے انڈسٹری سے دور ہے جنہوں نے سال 2019 میں ٹھاکرے فلم میں ہم نے انہیں دیکھا تھا نوبر چھے امرتہ پرکاش لسٹ میں آخری کڑی میں نام شمار ہوتا ہے امرتہ پرکاش کا جو کی فلم میں چھوٹی کے روپ میں سوٹ سلوار اور دو چھوٹی بنائے ہوئے بہت ہی کیوٹ سی نظر آئی تھی مہی بات کریں ان کے آج کی تو بتا دے آج امرتہ پرکاش 35 سال کی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ابھی پہلے کی طرح اور بھی زیادہ پہلے سے خوبصورت لگنے لگی ان کے رنگ سے لے کر ان کا سٹائل آج سب کچھ بدل چکا ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک نظر میں پہنچواننا بھی مشکل ہو جاتا ہے مہی بات کریں ان کی پاسنل لائف کی تو بتا دے آب ہی سنگل ہیں اور ممبئی میں رہتے ہوئے اپنی کریئر پر فوکس کر رہی ہے بل دوستو ان ستاروں کے آج سے روبرو ہو کر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کا ضرور بتائیں ساتھی انڈسٹری سے جوڑی آج ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں